ہلو گئیس بلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو کوئیٹ میں فیڈ سے نیا قانون کو اناؤنس کر دیا گیا ہے جو ایک ہفتے میں لاغو ہو جائے گا یہ قانون کیا ہے ساتھی ساتھ کوئیٹ یارپورٹ سے بھی ایک نیوز آیا ہے سب ہی کوئیٹ آنے والے انڈیانز کو جاننا بہت ہی ضروری ہے تو دونوں ٹوپک میں آج کا ایک شوٹ ویڈیو میں بات کروں گا تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسا ہی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ہمیشہ ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو گئیس سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں قانون کو لکھیں جو قانون کو ایناؤنس کیا گیا ہے یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں جو لوگ الڈیویٹ میں ہے ڈرائیونگ میں ہے یا اپنا پارسنل گاڑی چلاتے ہیں یا جو لوگ پہلی وار کوئٹ میں آ رہے ہیں ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو خاص کر کے جاننا بہت ہی ضروری ہے کوئٹ میں ابھی فیلحال ایسا کچھ سسٹم ہے اگر آپ لوگ نو پارکر میں گاڑی لگاؤ گے یا کچھ بھی ٹرافک کا بائیلیشن کرو گے ٹرافک رولز کا تو آپ لوگوں کو پولیس آ کے ایک چالان دے کے جاتے تھے آپ کا ہاتھ میں ایک پیپر تھما کے جاتے تھے لیکن ابھی جو نیا قانون ہے اس میں جو چالان کا سسٹم ہے جو پیپر کا سسٹم ہی اس کو ہٹا دیا جا رہا ہے ابھی آپ نو پارکنگ میں لگاؤ ٹرافک بائیلیشن کچھ بھی کرو آپ لوگوں کو پتا چلے گا بس آپ کا موبائل میں سمس آئے گا کوئی بھی پولیس والا آپ کے لیے ویٹ نہیں کرے گا آپ نو پارکنگ میں ڈال کے کوئی اور پہ گئے ہو آنے کے بعد چالان دے گا ایسا سسٹم ہٹا دیا جا رہا ہے ابھی سیدھا آپ کا گاڑی کا نمبر پر مار دیا جائے گا چالان جو آپ کو اس ایم ایس کے طرح پتا چل جائے گا آپ کو اتنا کیڑی کا فائن لگا ہوا ہے یہاں پہ جو فائن لگتا ہے یہ بہت بڑا ایماؤنڈ کا فائن ہوتا ہے اس لیے پہلی فار جو لوگ آ رہی ہو ڈیلیوری کام کے لیے یا ڈرائیفنگ میں آپ لوگوں کو خاص کر کے یہ بات ہمیشہ دیان میں رکھنا ہے نہیں تو آپ کو جو سیلاری ملے گا یہ سیلاری کا آدھا فائن میں چلا جائے گا ابھی رہی بات یارپورٹ کا یارپورٹ سے جو نیوز نکال گیا رہا ہے یارپورٹ میں ایک ایسیان آدمی کو پکڑا گیا ہے جس کے پاس آدھا کلو سامان ملا جو کوئٹ میں اللیگل ہے جو کوئٹ میں لیگل ہے ہی نہیں یہ سامان کوئٹ میں بین ہے ایسا آدھا کلو سامان ملا ہے اس کو یارپورٹ میں ہی پکڑا گیا ہے ابھی کانونی کارپائی ہوگا اس کے بعد کیا ڈیشن لیا جائے گا جیل میں ڈالا جائے گا یا واپس ڈیپورٹ کیا جائے گا سامنے پتا چلے گا اس لیے آپ میں سے جتنے سارے لوگ جتنے انڈیانز کوئٹ میں پہلی بار آنے والے تھے یا آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بات دیان رکھنا ہے کچھ بھی ایسا سامان اپنے ساتھ کیری مت کیجئے جو کوئٹ میں بین ہیں یا کوئٹ میں لیگل نہیں ہیں نہیں تو آپ کو بھی یارپورٹ میں پکڑا جا سکتا ہے اگر آپ کا نصیب حراب ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا رکھس مت لیجئے اتنا محنت کر کے آپ کو جب پیزا ملتا ہے تو رکھس مت لیجئے جو بھی سامان لیگل ہے آرام سے لے کے آئیے آپ کو کوئی بھی پروبلیم نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بھی سامان کوئٹ میں بین ہے اس کو لے کے اپنے ساتھ کبھی مت آئے گی نہیں تو یہ آپ کے لئے پروبلیم ہو جائے گا تو گیس ان باتوں کا آپ لوگ ہمیشہ دیان رکھیں آج کے لئے اتنا ہی گائیس دیکھ پور واشنگ سسکرائب کرنا نہ بولیے دیکھ سوال